گرمیوں میں ہمیں بہت ساری پرابلمز کو فیس کرنا پڑتا ہے ان میں ایک پرابلم ہوتی ہے مکھیوں کا گھر پر آنا گرمیوں میں دہر ساری مکھیاں گھر پر آنے لگتی ہے اور بارش میں تو ان کی سنکھیاں اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے بار سے جب مکھیاں آ کر گھر میں بیٹھ جاتی ہے تو وہ دکھنے میں بھی اچھا نہیں لگتا گھر پر وہ گندگی فیلاتی ہے اور بار سے وہ اتنے بیکٹیریاں اپنے ساتھ لاتی ہے جو ہماری سید کے لیے بھی بہت خطرناک ہوتے ہیں ہماری سید پر بھی اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے تو اسی لیے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں مکھیوں کو بگانے کے لیے ایک گریلو اپائے تو لیس ستارڈ دا ویڈیو مکھیاں بگانے کے لیے میں جہاں پر لے رہی ہوں نیپتلین بالز جن کو فنائل کی گولیاں بھی بولا جاتا ہے وہ یوز کرنے والی ہوں مجھے آپ کو میڈیکل سٹور جہاں کریانا سٹور پر بہت یہ سانی سے مل جائے گا یہ تیسر پیہ کا پیکٹ آتا ہے جس میں بہت ساری گولیاں نکلتی ہے ان کے کافی یوزز بھی ہوتے ہیں آپ ایک بار اس پیکٹ کو کھری لی جیے آپ انہیں بہت سارے کاموں میں یوز کر سکتے ہیں ہمیں تین سے چار جن نیپتلین بالز لینی ہے میں جہاں پر چار لے رہی ہوں اور انہیں میں نے ایک پیپر کے بیچ رکھ لیا یا آپ بھی پیپر کے بیچی رکھیں میں جہاں پر لے رہی ہوں ایک چھوٹا سا پتھر آپ کوئی بھی وزندار چیز لے کر انہیں پیس لیں ان میں سمیل آتی ہے اسی لیے آپ انہیں پیسنے کے لیے پیپر کے بیچی رکھیں کسی برتن کے بیچ میں ڈال کر انہیں مط پیسیے کیونکہ برتن میں پھر وہ جو سمیل ہوتی ہے وہ جلدی جاتی نہیں ہے آپ نے دیکھا ان بالز کا پاؤڈر باننا چھروع ہو گیا ہے لیکن مجھے ابھی انہیں اور بریق کرنا اسی لیے میں اوپر سے اسے اور پتھر کو ماروں گی اور بلکل اسے بریق کرتے ہوئے پیس لوں گی آپ جہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے نیفتلین باز کو بریق پیس لیا ہے اس کے ساتھ میں اب یوز کرنے والی ہوں ایک برتن اور اس کے بیچ میں آدھا لیٹر کے قریب پانی ڈا رہی ہوں اس کے ساتھ ہم یوز کریں گے وینے گر جس کو وائٹ سرکہ بھی بولا جاتا ہے اس کا ڈالنا کوئی جروری نہیں ہے لیکن یہ ایک بہت ہی بڑیا کلینزر ہوتا ہے جہاں پر بھی ہم اسے ڈالتے ہیں وہاں پر کوئی فیٹ ہو کوئی بیکٹیریا اس کو بہت اچھے طریقے سے یہ ختم کرتا ہے بیکٹیریا کو مارنے کے لیے اور گھر کی صفائی کرنے کے لیے وینے گر ایک بہت ہی بڑیا چیز ہے ایک کپ میں نے پانی کے بیچ وینے گر ڈال دیا اور اوپر سے میں نے جو نیپتھلین بالز کا پاؤڈر بنایا تھا وہ ڈال دیا آپ جہاں پر دیکھ پا رہے ہوں گے میں پاؤڈر کو پانی کے بیچ مکس کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اور پاؤڈر جو ہے وہ پانی کے بیچ مکس نہیں ہو رہا ہم لاکھ کوشش کر لیں ایسے پاؤڈر کو پانی کے بیچ مکس کرنے کی وہ مکس نہیں ہوگا ہمیں اسے مکس کرنے کے لیے پانی کو گرم کرنا ہوگا میں نے پانی کو گیس کے اوپر آکر نیچے سے گیس کو آن کر دیا ہے آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے ہمارا پانی گرم ہوتا جائے گا ویسے ویسے ہمارا پاوڈر اس کے بیچ مکس ہوتا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک ہمارا پاوڈر مکس ہو چکا ہے میں چمج کے ساتھ اسے ہلا رہی ہوں جس سے ہمارا پاوڈر جو ہے وہ پانی کے بھی جلدی مکس ہو جائے تو فائنلی فرینڈ سے ہمارا سارا پاوڈر پانی کے بیچ مکس ہو چکا ہے میں نے اسے گیس سے اتار دیا ہے اب ہم اسے ہلکا تھنڈا ہونے دیں گے ہمیں جسٹ اسے ہلکا تھنڈا کرنا ہے اگر آپ جیدہ تھنڈا کر دیں گے تو وہ پھر سے ہمارا جو پاودر ہے وہ ہلکا سا جم جائے گا تھوڑا سا اسی لیے ہمیں اسے گنگنا ہی یوز کرنا ہے اب ہم کوئی بھی ایسے سپری بوٹل لے لیں گے جو بھی آپ کے گھر پر پہلے کسی بھی کلینر کی فری ہو چکی ہو میں جہاں پر اوڑ کلینر کی بوٹل جو میری فری ہے وہ یوز کر رہی اس کے بھی جہاں میں اس لیکوڑ کو فل کر دیں گے جو ہم نے بنایا ہے ہاں میں جہاں پر ڈا رہی ہوں ہاں میں آپ کو ایک اور طریقے سے بتاؤں گی کہ ہم اسی لیکوڑ کو دو طریقے سے کیسے یوز کر سکتے ہیں میں نے اس کو سپری بوٹل میں بھر لیا ہے آپ آپ کے جہاں پر بھی فلور پر مکھیاں آ کر بیٹھتی ہے وہاں پر آپ اس لیکوڑ کو سپری کر دیجئے آپ دیکھیں گے ایک منٹ کے بیچ ہی ترونت آپ کے گھر سے ساری مکھیاں باغ جائیں گی آپ کے سپری کرتے کرتے مکھیاں وہاں سے باغنا شروع ہو جائیں گی کیونکہ اس کے بیچ ہم نے جو نیفتلین بالس کا پاودر ڈالا ہوا ہے اس کی سمیل مکھیوں سے برداشت نہیں ہوتی ہو جس کی وجہ سے وہ ترونت باغ جاتی ہے وہاں سے اور جب تک جہ سمیل رہتی ہے تب تک مکھیاں گھر پر واپس بھی نہیں آتی فرسٹ ٹریک تو جے تھا کہ اگر ہمارے گھر پر تھوڑی جگہ پر کہیں بھی مکھیاں تو ہم اس کے اوپر جے لیکوڑ کے ساتھ سپری کر دیں گے جس سے ساری مکھیاں باغ جائیں گی سیکنڈ ٹریک جس بھی پانی کے ساتھ ہم گھر پر پوچا لگاتے ہیں اس پانی کے بیچ ہم اس لیکوڑ کو ڈال دیں گے اور اس سے ہم سارے گھر پر پوچا لگائیں گے پوچا لگانے کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کے گھر پر سارا دن کوئی بھی مکھی نہیں دکھائی دے گی ہمیں بس جس بھی پانی میں پوچا لگانا ہے اس میں تھوڑا سا اس لیکوڑ کو ڈالینا ہے یہ لیکوڑ بھی ہم بنا کر ایک منت کے لیے رکھ سکتے ہیں اسے ڈیلی ہم تھوڑا تھوڑا یوز کر کے پوچا لگا سکتے ہیں جس سے سارا دن ہمارے گھر پر کوئی مکھی نہیں آئے گی اس کی تیس مل کے کارن مکھیاں وہاں سے ترنت باغ جاتی ہیں آئی ہوپ آپ سب کے لیے آج کی ویڈیو ہیلپ فل ہوگی اگر ہیلپ فل ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک شیئر جرور کیجئے اور مجھے بھی کمنٹ جرور کیجئے